دوستو رنویر سنگھ کے فینس کے لیے ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئیے ساؤتھ کے سپرسٹار ڈائریکٹر شنکر کے ساتھ ان کا اگلا پروجیکٹ سائن اپ ہونے والا ہے یہ پروجیکٹ ہے بلوک بوسٹر فلم انین کا یعنی کی اپرچت فلم کے ہندی ریمیک کا اور اب یہ پروجیکٹ لگ بھگ تیہی مانا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں فلم میں رنویر سنگھ کے ساتھ آپ کو بتا دوں لیڈ اپوزیٹ بھی فائنل ہو گئی ہے کیارا ایڈوانی بات کریں شنکر کی تو ان کی پچھلی فلم ٹو پائنٹو کے ساتھ انہوں نے دھماکہ کیا تھا فلم میں نظر آئے تھے اکشکمار اور رجنی کا فلم نے باکس آفیس پر بہت اچھا کلیکشن کیا تھا اب شنکر اپنی ہی فلم انین یعنی کی اپرچت کا ہندی ریمیک کرنے جا رہے ہیں یہ فلم شنکر کی ہندی فلموں میں بھی واپسی کرائے گی ٹو پائنٹو جہاں مول روپ سے تمیل فلم تھی وہی شنکر کی آخری فلم ہندی نائک فلم تھی جنہیں پتا نہیں ہے ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ انین یعنی کی اپرچت فلم دوہزار پانچ مائی ایک تمیل سائیکولوجیکل تھرلر فلم تھی شنکر کے اس فلم میں ساؤت کے سپر سٹار ویجے نے ملٹیپل پسنیلٹی ڈیسورڈر کا کیریکٹر پلے کیا تھا یہ کیریکٹر بہت ہی الگ تھا جہاں ایک کیریکٹر ہوتا ہے کہ پیار کا اظہار نہیں کر پاتا دھنگ سے بات نہیں کر پاتا لڑائی سے جسے ڈڑ لگتا ہے وہیں اس کا دوسرا کیریکٹر ہوتا ہے جسے پیار کرنا بخوبی آتا ہے وہ اپنے فیلنگز کو بہت اچھے سے ایکسپریس کرتا ہے ایک کائنڈ آف مجنو کہہ لیجئے وہیں جو تھرڈ کیریکٹر ہوتا ہے وہ ہر گلتی پہ لوگوں کو مارتا ہے وہ بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ ویدوں کے انسار کہ کس کو یمراج ہوتے تو کیا سجا دیتے کہیں کسی کو بلتے ہوئے تیل میں مارتا ہے تو کبھی کسی کو ان کے کپڑوں پر کیڑے چھوڑ کر بیل دوستو یہ فلم بہت ہی مائنڈ بلوئی ہے اور اس میں ویجئے کا کیریکٹر انہوں نے جس طرح سے پلے کیا ہے او این جی والا ہے دوستو اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی ہے تو یوٹیوپر آپ کو فری میں مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اپرچیز یا پھر انین لکھ کر اور اگر اس فلم میں رنویڈ سنگھ آتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے کیا وہ اس طرح کے رولز کو پلے کر پائیں گے کتنا مزا ہے گا ان کو اس فلم میں دیکھنا نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کریں اور دیکھتے رہیں بولگرد سٹوڈیوز تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی